اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں آج پھر ہم اپنے وعدے کے مطابق ایک نئے ولوگ کے ساتھ آگئے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا آپ سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا میں یہ لائن اینڈ پہ بولتا ہوں آج شروع میں بول دی ہے آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ دھیر سارے اگزاست پڑے اگزاست کے بارے میں آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ اگزاست بسیکلی کیا چیز ہے اگزاست کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں کون سا اریجنل اگزاست ہے کون سا فیک اگزاست ہے آپ کے بائک کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور ان دونوں فیک اور اریجنل اگزاست میں بسیکلی کیا فرق ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جتنی ہمیں نالج ہے ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو بتائیں ان بارے میں اگزاست کا جو مین مقصد ہے وہ ہے نوائز کو کنٹرول کرنا اور جو کمپنی مفلرز ہمیں لگا کے دیتی ہیں یہ کمپنی سے جو بائک کے ساتھ اگزاست لگے ہوئے آتے ہیں تو وہ نوائز کو ریڈیوز کرتے ہیں کافی ملکوں میں اس کا بینڈ بھی ہیں لاؤڈ اگزاست اور اس کے بعد جو آفٹر مارکٹ اگزاست ہیں یہ بیسیکلی یہ لوگ اس کو پرفارمس کے لیے لگواتے ہیں نوائز کے لیے لگواتے ہیں اور سٹائل کے لیے لگواتے ہیں اب پرفارمس میں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ اگزاست چینج کرتے ہیں تو جو اریجنل اگزاست ہوگا وہ اس کا ویٹ ریڈیوز کرے گا آپ اس کا جب کوئی آفٹر مارکٹ اگزاست انسٹال کریں گے وہ پندرہ سے بیس پاؤنڈ اس کا ویٹ ریڈیوز کرے گا اور آپ لوگ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں یا جو بھی اس فیلڈ میں بائکنگ جو کر رہے ہیں یا جو گاڑیاں بھگا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ویٹ ریڈکشن کیا چیز ہے پرفارمس کے لیے اس کے بعد ایک بین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا انجن ہے وہ کھلے طریقے سے برید کرتا ہے وہ اس کی جو ایر فلو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے جس سے اس کی پرفارمس اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو اگزاست کو چینج کر دینے سے ہی پرفارمس بڑی جاتی ہے ایسا نہیں ہے جب آپ اگزاست انسٹال کرتے ہیں آفٹر مارکیٹ تو آپ کو اپنے بائک کی اس حساب سے میپنگ کرنی پڑتی ہے آپ نے کون سا اگزاست لگا ہے آپ کا کون سا بائک ہے اس لحاظ سے آپ اس کی میپنگ کریں گے وہ ایر فلو ریشو اس کی سعی کرے گا تو اس کے بعد بائک صحیح طریقے سے پرفارم کرے گا اس کے بعد ایک اور جو سیکنڈ جو میں نے بتایا تھا نوائز نوائز لوگوں کو اکثر اس سے مسئلہ بھی ہوتا ہے اکثر لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت فائدہ من بھی ہے وہ اس طرح سے کہ ایک اتنی ہائی سپیڈ بائک اگر آ رہی ہے تو اس کے نوائز سے آپ کو دور سے پتا چل جاتا ہے کہ بائک آ رہے ہیں اور جو پیڈسٹرین ہوتے ہیں وہ بھی آویر ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی دیکھ کر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ چیز آ رہی ہے تو وہ سامنے کوئی ایسا حادثہ ہونے سے بہت جاتا ہے اور بائکر تو اس کو انجائے کرتا ہی کرتا ہے نہ اس کو اور تو تھرڈ چیز ہے وہ ہے سٹائل آویسلی آپ اتنے خوبصورت بائکس لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ جو سٹاک مفلر ہے وہ تھوڑا سا ایک سادہ سا ہوتا ہے اور جس طرح کہ آپ میرے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آفٹر مارکٹ یہ چیزیں پڑی میں ہیں یہ ذرا سٹائلیسٹ سٹائلیسٹ ہوتی ہیں ان میں ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے آپ کو مانٹ اوپر چاہیے نیچے چاہیے اگزاوس کی اگزاوس بڑا چاہیے اگزاوس چھوٹا چاہیے آپ کے بائک کو شائنی میٹیریل سوڈ کر رہا ہے آپ کے بائک کو میٹ میں اچھا لگ رہا ہے آپ کے بائک کو کاربن فائبر خوبصورت لگ رہا ہے مطلب آپ جس طرح اس سے بھی چاہیں آپ اس کی بیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ تین مین جو ہیں وہ ریزنز ہیں کہ آپ اگزاوس کیوں چینج کرتے ہیں ہمارے ہاں صرف یہ دکھا جاتا ہے یار کہ آواز تو یہ بھی نکال رہا ہے اور آواز تو یہ بھی نکال رہا ہے تو ہم کیوں اتنے پیسے خرچیں کیوں ہم اوریجنل لگوائیں جب ایک چیز دولہ روپے کی ہے اور وہی آواز وہ وہ تیس ہزار والے نے نکال دینی ہے تو میں کیوں اتنے پیسے خرچوں تو بیسیکلی اس میں جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنے جس بائک کے اوپر وہ انسٹال کر رہے ہیں اگزاوس آپ کا وہ بائک بھی کافی ایکسپینسیب ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاگ اماؤنٹ ہے اس کی جب اس میں اس طرح کی آن اٹھنٹک چیزیں لگائیں گے جو مطلب کافی اگزاوس لگائیں گے تو اس کی پرفارمس میں بھی فرق ڈالے گا اس کے انجن کو بھی خراب کرے گا چلانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی آواز بھی خراب کر دے گا اس کے باریکس اگر آپ اوریجنل اگزاوس لگاتے ہیں تو وہ انجن کو ڈیمیج کبھی بھی نہیں کرتا اور اپنی جو اس کی ایک بیس والی جو اس کی نوائز ہے نا وہ بھی اس کی فرائیور ایک جیسی ہی رہتی ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی تو ایک تو یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ کو اوریجنل اگزاوس کی طرف جانا چاہیے اس کے بعد اگر پرفارمس کے لیے آپ چینز کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کو نئی سوٹ کرے گا کوپی اگزاوس کوپی اگزاوس میں جو مین جو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اگزاوس چینز کر رہے ہیں ویٹ ریڈکشن بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ ایسی پروجیکٹ کا اگزاوسٹ ہے اور میں نے بڑے آرام سے اس کو اٹھا لیا ہے اور یہ ایک اور ایسی پروجیکٹ کا اگزاوسٹ ہے جس کے ساتھ یہ پائپ بھی نہیں ہے لیکن اس کا ویٹ اس سے زیادہ ہے اور اسی طرح باقی اگزامپلز بھی ہیں ادھر میرے سامنے ہی پڑے میں یہ اگزاوسٹ ہے اکرا پاوک کا یہ میرے پاس ابھی ادھر ہے نہیں لیکن یہ ان دونوں کے ویٹ میں ٹک ٹاک ڈیفرنس ہے آپ کبھی خود سے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا تو ویٹ ڈری ڈیڈکشن تو اس میں ہے ہی نہیں اس کے بعد اگر آپ اس کی پرفارمس بیسے اس کی پرفارمس چیک کریں تو وہ بھی اگر ہمارے پاس ادھر انفرشنٹلی ڈائنو نہیں ہے اگر آپ اس کو ڈائنو کریں گے تو یہ بہت بڑا آپ کو ڈیفرنس دکھائے گا اوریجنل اگزاوسٹ اور کپی اگزاوسٹ اگزاوسٹ کبھی بھی آپ کو پرفارمس نہیں دے گا اس کا گراف ہمیشہ لو ہوگا اور جو اگزاوسٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کو بیس پرفارمس دکھائے گا یہ ایک بہت ہی مین اور سالیڈ ریزن ہے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کپی اگزاوسٹ پہ جائیں میرے پاس کپی اگزاوسٹ پڑے ہوئے ہیں موجود ہیں پبلک ڈیمانڈ ہے اگر آپ یہ جانتے ہوئے بھی میرے سے کپی اگزاوسٹ لگوائیں گے تو میں آپ کو نا تو نہیں کر سکتا ہوں یا میں آپ کو منع نہیں کر سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں جو میرا کام ہے اب آپ کو ایک اور بڑی مین چیز بتاتا ہوں جو کپی اگزاوسٹ کے اندر کپی اگزاوسٹ کے اندر بھی کٹیگریز ہیں کچھ کٹیگریز وہ بہتر ہیں جو جن کو اے کہتے ہیں یا اے پلس کہتے ہیں یا وٹیور جو بھی ان کو مارکیڈ میں نام دیا گیا ہے وہ جو اگزاوسٹ ہیں وہ بہتر ہیں وہ پھر بھی آپ کے انجن کو اتنا ڈیمیج نہیں کرتے یا اتنا زیادہ وہ پرفارمس پہ فرق نہیں ڈالتے جتنا کہ جو تھرڈ گلاس کپیز ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ جیسے کہ میرے پاس پڑا ہویا ہے یہ میں کسی کے سہر پہ ماروں تو میرا خواہل ہے وہ بچے کا بھی نہیں اتنا زیادہ ویٹ ہے اس کا اور یہ تھرڈ گلاس کپی ہے اس کی میں کبھی بھی آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ اپنے بائیک میں یہ لگائیں یہ آپ کے بائیک کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس کے بر ایکس یہ میرے پاس پڑی نیا ہے یہ اے پلس کپیز ہیں یہ والا اگزاست ہے پھر یہ اگزاست ہے یہ اے پلس کپیز ہیں یہ قدریں بہتر ہیں ان سے یہ آپ کے انجن کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کرتی لیکن پھر بھی صرف آواز کے علاوہ یہ آپ کے بائیک کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے نہ ویٹ ریڈیوز کرتے ہیں نہ پرفارمس دیتے ہیں اور نہ ہی آپ کے بائیک کے انجن کا تحفظ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ رسک پہ ہی ہیں تو میں آپ کو ہائیلی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ہمیشہ اوریجنل اگزاست لگائیں یہ نو ڈاؤٹ کاسلی ہیں لیکن ان کے فائدے ہیں اور اور یہ آپ کو ری پی بھی کرتے ہیں اگر آپ کے بائیک کو اچھی چیز لگی ہوئی ہے تو آپ جب اس کو سیل آؤٹ کریں گے تو آپ بتائیں گے یار اس میں یہ لگے میں اور میں اس کے پیسے لوں گا تو لوگ دے دیں گے آپ کو کیونکہ آج کل تو موسٹلی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو چھوٹے اگزاست ہوتے ہیں وہ لوڈ آواز دیتے ہیں اور جو اگزاست تھوڑے سائز میں بڑا ہوتا ہے وہ اس کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ ہائی سپیڈ میں جا کے ہائی ارپیم میں جا کے اپنی آواز نکالتا ہے اور وہ باتمیزی نہیں کرتا تو میں ویسے مجھے خود سے شوٹی اتنے زیادہ نہیں پسند پہلے پسند تھے اوبیسلی ٹین ایج میں میرا بھی یہی مائنڈ تھا تو اب تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے تو اب مجھے یہ اگزاست تھوڑے بڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو بالکل ایسی آواز دیتے ہیں جیسے کہ آپ ٹریک پہ جیسے کسی چیز کو انجائے گا رہے ہیں مطلب ہائی آرپیم پہ جا کے آپ کو یہ آواز دیتے ہیں لو آرپیم پہ اتنا تنگ نہیں کرتے اتنا وہ باتمیزی نہیں کرتے اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کچھ لوگ صرف جو ہے وہ سلپ آن چینج کرتے پورا اگزاست سسٹم چینج نہیں کرتے جو سلپ آن چینج کرتے ہیں وہ بیسیکلی صرف آواز کے لیے آواز بھی نکل آتی ہے لیکن اتنی لاؤڈ نہیں آتی کیونکہ اس میں آپ ڈائریکٹ پائپز یوز نہیں کرتے ہیڈرز یوز نہیں کرتے تو اس کا کیتھلک کنورٹر ادھر ہی ہوتا ہے تو وہ فلو بائر نہیں نکلتا جس سے نہ آواز اتنی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے نہ ہی وہ پرفارمس پرفارمس تو زیرو ہوتی پرفارمس تو اس سے کوئی تعلق نہیں پرفارمس لینی آپ نے تو آپ کو میڈ پائپ اس کے ہیڈرز یہ سب چینج کرنے پڑیں گے تو پھر جا کے پرفارمس نکلے گی اور اگر آپ ان سب چیزوں کے ساتھ یعنی اس کو فل سسٹم ڈالتے ہیں تو پھر تو وہ اپنی پرفارمس بھی پوری دے گا اور آواز بھی پوری دے گا آج بوائز لکی لی ہمارے پاس ایک ڈیفرنس آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا چلے گا اس طرح سے کہ ہمارے پاس تین ان بی ایم ڈبلیوز کھڑے ہیں سیم موڈل کے اور ایک کو سٹاک اگزاست لگا ہوئے ایک کو ارجنل اگزاست لگا ہوئے اور ایک کو کاپی اگزاست لگا ہوئے اور کاپی جو لگا ہوئے وہ اے پلاس لگا ہوئے آپ کو ابھی چل کے ہم ان کی آواز بغیرہ سناتے تو آپ کو تھوڑا آواز کبھی بتا چل دے گا کہ کیا ارجنل کیا آواز پروڈیوز کرتا ہے پھر سوارک مفلر ہوتا ہے وہ کیا پروڈیوز کرتا ہے اور پھر کاپی جو وہ کیا کہتا ہے پروڈیوز کرتا ہے پروڈیوز کرتا ہے آج کا ویلوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تھوڑا سا ڈیفرنٹ آج ہم نے کیا ہے کہ میرا کام صرف بائک سے بائک سی نہیں ہے بائک سے ریلیٹڈ باقی چیزیں بھی ہیں تو سوچا آپ کو اس طرح کی بھی اویرنس دیا کریں آئندہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے یا کوئی ٹاپک ہے ایسا آپ کو پتا ہے تو آپ ہمیں وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ہم اس پہ نیکسٹ ویلوگ اپنا ضرور کریں گے اور دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور اپنے دوستوں کو بولیں اور جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ افرد کریں ٹیک کیئرز اللہ حافظ موسیقی